اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ ناظرین چلی ہم چلتے ہیں بلا تاخیر ویڈیو کے جانب اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتوہ تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل دینی تعلیمات کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کے سوال نے ہمارے دماغ کا تختہ کھول دیا وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں ہم سے محبت کرو اللہ سے محبت کرنے کا کیا طریقہ ہے کیسے محبت کریں تو جواب کے لئے عجیب عنوان اللہ تعالی نے ذہن میں ڈالا اس کے دو جواب ہیں ایک جو بالکل سیدھا سادہ یہ ہے کہ اہل محبت کے ساتھ بیٹھو اہل محبت کی سنو ان کی کتابیں پڑھو اہل محبت کی اشعار پڑھو صحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جانسار اور فدایت کے واقعات پڑھو اللہ تعالی کی انعماد کا استحضار کرو اور اس کا شکرہ ادا کرو رفتہ رفتہ قلب کی تمام سلاحیتیں درست ہو جائے گی اسی طرح اللہ تعالی کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی محبت تین چیزوں سے ہوتی ہے جمال کمال اور نوال سے یہ بدرجہ اللہ تعالی کے شان میں جمعہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا احسی سناعن علیک انتا کما اثنیت علا نفسی کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب خود اللہ میاں سے پوچھو کہ ہم کیسے آپ سے محبت کریں اللہ میاں سے جب پوچھا تو اللہ میاں نے کہا کہ تم ناقص ہو اور ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کتنا برا حوصلہ لے کر آئے ہو اچھا ہم تم کو ایک ترکیب بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیکر محبوبین ہیں اور ان کی ہر آدھا میں ہم نے محبوبیت رکھ دی ہے و جو بات کہتے ہیں ہمیں محبوب ہے تو ان سے پوچھا جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے پوچھ کر تم کو بتاتا ہوں اتنا برا مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہو سکتا جب پوچھا تو اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اس مسئلہ کا حل کر دیا انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف سے چونکہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں لہذا لگم اعلان کر دیجئے اس طرح سے میرے بند زیادہ مطمئن ہو جائیں گے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکم اللہ محبت کا طریقہ بتلایا گیا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو یعنی ناقسیر ہوگے ہاں اگر میری اطاعت کامل اختیار کروگے تو اللہ تعالی تم سے اپنی محبوبیت کا اعلان کر دیں گے فرمایا محبت کے ہزاروں عنوانات ہیں محبت کا ہر لون اور ہر رنگ اپنی جگہ پر کامل ہے دوسرے سے الگ ہے مل نہیں سکتا ماباب کی محبت ایک رنگ رکھتی ہے اور دوسروں کی محبت دوسرے رنگ رکھتی ہے محبت ایک فطری چیز ہے بیوی سے اولاد سے دوستو احباب سے محبت فطری امر ہے اور ہر محبت اپنی نوعوں میں کامل ہے بیوی کی محبت کبھی بھی متزلزل نہیں ہو سکتی بہن کے محبت سے اسی طرح دگر محبتوں کا یہی حال ہے یہ اللہ تعالی کی کمال خالقیت ہے کہ ایسا جذبہ پیدا کر دیا گیا ہے فرمایا حجو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیا معنی کہ مجھے نماز سے بہت ہی محبت ہے تم اس اتباع میں پڑھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے محبت کا عنوان لے کر نماز پڑھا کرو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تبدہ گنا بہت سارا خیال لکھیں خدا حافظ